بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتیم حضرات امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے محترم سمعین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ماہ ربی الاول کا چاند نظر آنے کے بعد صرف ایک صورت پڑھنے کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں صرف ایک صورت آپ نے پڑھنے ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کے گھر سے تمام تکلیف پریشانیاں مسیبتیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر تنگ دستی ہے ختم ہو جائے گی اگر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے ساس بہو کے درمیان رہتا ہے یا میاں بیوی کے درمیان رہتا ہے یا بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے یا باپ بیٹا آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا پھر نن ساس بہو کوئی بھی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے یا گھر میں تنگ دستی ہے یا گھر میں بے روزگاری ہے آپ کا کوئی کاروبار ہے یا کوئی بزنس تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے یا اگر آپ کی نوکری ہے اس سے آپ کا گھر نہیں چلتا گزارہ نہیں ہوتا آپ جس کی وجہ سے پریشان ہیں بچوں کی شادیاں کرنی ہیں گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے یا پھر بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے ماہ ربی الاول ربی کا معنی ہے بہار اور اول کا معنی ہے بھیلا اس ماہ مبارک میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی بہار آگئی دنیا میں بہار آگئی تو جیسے اس ماہ مبارک میں بہار آئی ہے ہماری زندگی میں بھی انشاءاللہ بہار آ جائے گی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں مصیبتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عمل بہت ہی مختصر سا ہے بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں جزاکاللہ تو محترم سامرین اکرام جب آپ ماہ ربی الاول کا چاند خود دیکھ لیں کوشش کریں کہ خود دیکھیں اگر خود کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے اور آپ کو کنفرم ہو جائے آپ کو پتہ چل جائے میڈیا پر یا ویسے کسی کے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ماہ ربی الاول کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے یکسوئی کے ساتھ اس رات کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر پہلی رات یہ عمل نہ کر سکیں آپ فیڈیو نہ دیکھ سکیں یا آپ کو پتہ نہ چل سکیں تو دوسری رات کسی بھی رات یہ عمل کر سکتے ہیں تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ اول و آخر تین تین مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ محمد پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے پریشانی ہے تکلیف ہے مسئبت ہے اس کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تمام تکلیف پریشانیاں مسئبتیں تنگ دستی دور ہو جائیں تو بھائیوں اور بہنوں صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے لائک پی ضرور کر دیں جزاکاللہ